چیک والے فرش پر دو ستون بھی دیکھے جا سکتے ہیں جنہیں چیکن اور بواز کہا جاتا ہے بائبل کے مطابق دو ستون حضرت سلمان علیہ السلام کے مقبرے میں موجود ہیں ایک روشن اور دوسرا سیاہی کی نشاندے ہی کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب ہم علمناتی گروپ کا ذکر کرتے ہیں تو اس گروپ کی تمام رسومات چیک والے فلور پر ہی کیوں ادا کی جاتی ہے فری میسن سوسائیٹی میں شمولیت کی تقریب بھی چیک والے فرش پر ہی منقل کی جاتی ہے جو دیکھا جائے تو جنات اور انسان کی ہمہنگی کا اظہار ہے سفید رنگ ہماری دنیا اور کالا رنگ جنات کی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے دونوں جہانوں کی ہمہنگی اس چیک والے ڈیزائن سے ظاہر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس گروپ کی تمام تقریبات چیک والے فلوز پر ہوتی ہیں کیونکہ یہ جنات اور انسان کے کنیکشن کو واضح کرتا ہے ان خوفیہ رسومات سے جنات اپنے جہان سے ہمارے جہان میں داخل ہوتے ہیں شیطان پر از اپنی رسومات میں خاص آوازوں جگہوں رنگوں اور خاص بیانات کے ساتھ شرکت نہیں کرتے یہ اس طرح نہیں کرتے کیونکہ کیا یہ اچھا نہ ہوگا چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو سرکرنگ ہو نہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز میں حرکت موجود ہے اس حقیقی دنیا میں بھی حرکت ہے اور ہر چیز کا ایک حرکت کا دائرہ ہوتا ہے انہیں یہ سب علم ہے اس لیے وہ حرکت کی فیل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ جو ابتدائی رسومات ادا کی جاتی ہیں ان میں شامل ہونے والوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ہزاروں سال پرانی لوگ داستانوں کو دہرایا جاتا ہے جن میں بدروحیں لوگوں کی روح پر قبضہ جمع لیتی ہیں اور یہ روحیں انسان کے ہوا سے خمسہ کی پہنچ سے باہر بسیرہ کرتی ہیں ہم لوگوں نے اپنی حقیقت کے بارے میں تمام علم کو دبا رکھا ہے اس لیے ان بدروحوں کے لیے ہم لوگوں کا حصہ حصال کرنا بچوں کا کیل ہے مثال کے طور پر لوگ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خلا میں ان کے سامنے جو منظر ہے وہ ان میں موجود ہر چیز کو جانتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کا عشرہ شیر بھی نہیں دیکھ پاتے وہ تو ہوا سے خمسہ کی دسترس میں آنے والے منظر کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں ہمارے پانچوں ہواس کی پہنچ سے باہر رہنے والی ہستیاں ان موجودات کو اپنی خصوصی صفات کی وجہ سے دیکھتی ہیں روح پر قبضہ جمعنے کے لیے منتخب کی جانے والی جگہوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے ان رسومات کے لیے محفلوں میں ایسی فیضہ پیدا کی جاتی ہیں جس میں دماغی اور جذباتی ہیجان پیدا کیا جاتا ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں آپ کو علم ہوگا کہ آپ کسی مشہور سیاستان کے کریئر پر نظر دڑائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ شخص پہلے کچھ اور تھا لیکن اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا بہت سے واقعات میں ذہنی اور جذباتی طور پر یہ بات سچ ہے کیونکہ ان کی روحوں پر قبضہ جمع لیا جاتا ہے دراصل چیک والے فلور پر جو رسم ادا کی جاتی ہے اس کے ذریعے رضا گرانا حوال کی ہوتی ہے جس میں جنات انسان کی روح میں داخل ہوتے ہیں اس طرح جنات اور انسان کی ہمہہنگی چیک والے فلور پر انجام پاتی ہے آپ ٹی وی پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فری میسن کی تقریب ہوتی ہے اس تقریب کی رنگ لیڈر ایک مخروطی سٹرکچر سے نکلتی ہے وہ چیک والے فلور پر اپنی سسٹرز کے لیول پر آ جاتی ہے یہ بھی نوٹ کریں کہ میڈونا نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے جبکہ اس کے سسٹرز سفید رنگ میں ہیں میڈونا سٹارز کی سربراہی کرتے ہوئے بریٹنی کو فری میسن کی ڈیوٹی سے آزاد کرتے ہوئے پیچھے ہٹا دیتی ہے رسم کے دوران ڈانس کرتے ہوئے میڈونا کرسٹینا کے سسٹر ہوت تک پروموشن کرتی ہے یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ اب کرسٹینا کی شادی علمناتی سے ہو گئی ہے وہ بریٹنی کو خدا حافظ کرتے ہوئے بوسہ دیتی ہے اور کرسٹینا بھی اپنا ابتدائی بوسہ دیتی ہے در حقیقت اس کا یہودی قبالہ سسٹم پر یقین ہے کالے ام نے اس پر گہرہ اثر چھوڑا ہے یہ وہی عورت ہے جس نے اپنی کیتھلک میراز کو رد کر کے یہودیت اپنا لی ہے میں یہودی مذہبی سروسز میں شرکت کرتی ہوں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں لیکن میں نے یہودی مذہبی سروسز میں شرکت نہیں کی سیدھا سیدھا بتائیں میں توریت سنتی ہوں لیکن میں یہودی نہیں ہوں میں تو اس ہستی سے رابطہ کرتی ہوں جو مذہب سے بہت پہلے سے موجود ہے سب سے پہلے تو آپ خود سے پوچھیں کبالہ سسٹم ہے کیا یہودی کبالہ جادو اگر آپ کبالہ سسٹم کو دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ یہ جادو ٹونا ہے لیکن یہ کبالہ جادو تو ہزاروں سال پہلے موجود بابل کی تہذیب سے آیا ہے اور یہ بابل کا سب سے خطرناک جادو تھا البرٹ پائک نے فری میسن کے بارے میں یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ فری میسن کی بنیاد ہی یہودی کبالہ جادو پر رکھی گئی ہے آپ فری میسن کی تمام رسومات میں کبالہ جادو کی عملیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کس کبالہ جادو کی عملیات جنگسی اور کنٹرہ کی رسومات سے ہی نکلی ہیں اور آپ کالے اور سفید رنگ کی شادی دیکھ سکتے ہیں اس میں سب کچھ ایک خصوصی رسم میں کیا جاتا ہے دونوں مخروطی سٹرکچر کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کے لیے وہ کام کرتی ہے اس چیک والے فلور پر برٹنی کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور جس نے اپنی ابتدا چیک والے فلور سے کی رستینا وہ اسی طرح باوقار نظر آتی ہے جنات اور انسان کے تاؤگن کی مسالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس کلپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فری میسن تنظیم کے کارکون قدیم دیوتا پائل کی پوجہ چیک والے فلور پر کرتے نظر آتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ تقریب کہاں ہو رہی ہے کیپٹل بیلڈنگ واشنگٹن ٹی سی میں موسیقی 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 علمناتی اور جنات کا گھٹ چور شیطان کی اس فوج پر مشتمل ہے جو اس نے مختلف طریقوں سے بنائی ہے موسیقی موسیقی یہ سب کچھ تجال کی آمد کی تیاریاں ہیں موسیقی 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 موسیقی